آپ دیکھ رہے ہیں برکھا ڈی وی یا اللہ مریہ محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف شہبہ کو شید اور تانتر استید آف رہا ہے یا اللہ مریہ نواز شریف کے ساز ان کی محبت کی وجہ سے جو بیڑ نواز ہوگا جیلوں میں قید ہے یا اللہ باگ تو ان کو رہائی سے تانتر استید آف رہا ہے آمین موسیقی جی بالکل ہم اس بات پر مطمئن بھی ہیں لیکن ہم ابھی بھی اس حتر جو کہ ہمارا حق ہے وہ ہمیں نہیں ملا کیونکہ میاں صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی ایسا جرم نہ تو ثابت ہو سکا ہے میاں صاحب ایک انوسینٹ اور ایک اعلی قسم کے ہمارے ملک کے محسن ہی صرف نہیں ہیں بلکہ اس ملک کی بارگڈور سنبھالنے والے وہ وزیراعظم ہے جو تین دفعہ عوام کے سلیکٹ کیا ہوئے وزیراعظم ہیں آج میاں نواز شیف صاحب کو عدالت نے جو انصاف دیا ہے ہم عدالت سے پہلے بھی اپنے پاکستان کی اپنے ملک کی عدالت و عدلیہ سے بلکل ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے اور انشاءاللہ آگے بھی انصاف ہوا ہے پہلے بھی انصاف کرتے آ رہے ہیں ہمیں اپنی عدلیہ سے کسی قسم کا کوئی اتراز نہیں ہے لہٰذا میاں صاحب کی صحت کی بات کریں تو ہمیں میاں صاحب کی صحت الحمدللہ میں سرویس آسپیٹل جہاں ہم کھڑے ہیں اسٹرائن اس آسپیٹل کی ڈاکٹرز اس آسپیٹل کی منیجمنٹ پہ پورا یقین ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کو یہ ان کا پورا خیال رکھیں گی منیجمنٹ اور وہ ان کا اسی طرح سے علاج کریں گے جیسے کہ ہونا چاہیے ہمیں کسی قسم کا کوئی اتراز اس پہ نہیں ہے مریم بی بی کی کل جو ہے اپنا تاریخ ہے اس حوالے سے بتائیں گے کیا کل امید کرتے ہیں کہ مریم بی بی رہا ہو جائیں گی انشاءاللہ جی مریم بی بی جو ہماری لیڈر ہیں ہماری آنے والی وزیراعظم ہیں ہماری وہ شیرنی ہیں جس سے پوری حکومت اسٹم کام رہی ہے اور مریم بی بی جو ہیں اس جیسے لیڈر نہ پاکستان میں پہلے آئی ہیں اور نہ ہی آئیں گی مریم بی بی نے نہ ہی کچھ کیا ہے نہ ہی کوئی ایسا جرم کیا ہے نہ ہی پہلے وہ اس طرح سے کسی حکومت میں رہ چکی ہیں انہیں صرف اور صرف سیاسی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا ان کا میٹر نہیں ہے کوٹ میں آفٹر آل اتنے فیصلے چل رہے ہیں اس قدر ہیرنگ ہو چکی ہیں لیکن کسی میں بھی ایک بھی پروف ایک بھی ایویڈنس جیسا ثابت نہیں کیا گیا یا سامنے پیش نہیں کیا گیا جس میں انہیں غلط ثابت کیا جائے انشاءاللہ مریم مریم بی بی کی کل زمانت ہوگی اور انشاءاللہ وہ بھی سرخ رو ہوگی اسی طرح سے جیسے میاں سب سرخ رو ہوئے ہیں اسی طرح وہ بھی سرخ رو ہوں گی اور وہ اپنے ملک کی جس طرح ان کے باپ نے میاں محمد نواز شریف نے شیر بن کے ببر شیر بن کے اس ملک کو سنبھالا ہے اس ملک کو موٹر ویس دیئے ہیں اس ملک کو ایٹمی پاور بنایا ہے سی پیک جیسے منصوبے دیئے ہیں ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتے تھے جن کو روکا گیا ہے جن کی وجہ سے میاں سب کو سزا دی جا رہی ہے ان کی فیملی کو سزا دی جا رہی ہے آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ جب انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا تو میاں سب کے ساتھ کیا کیا گیا تھا اب اگر میاں سب نے سی پیک بنا گیا اس ملک کے بچوں کے لیے جو کہ ہمارے بچے ہیں آنے والے فیوچر ان کے اچھا بنانے کے لیے جو کام کیا ہے تو ان کو روکا گیا ہے صرف ان کو روکا گیا ہے ان کی اور کوئی گلتی نہیں ہے انہوں نے صرف بات نہیں مانی اسٹیبلشمنٹ کی یا انہوں نے کسی ایسے بندے کی بات نہیں مانی جو کہ یہ چاہتا ہے نیدہ کہ یہ ملک ترقی کرے اور اس ملک کے بچے جو ہیں وہ کل کو آنے والے فیوچر میں کوئی ڈاکٹر بنے کوئی انجینئر بنے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح زمرانگاں کی قومت میں ہمارے بچے چوریاں ڈکیتی ہیں قتل اور اس طرح کی واردتیں کر رہے ہیں یہ ملک وہ یہ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سارے کی سارے یہودی لوبی سے ہی تعلق رکھتے ہیں میاں نواز شیف جیسا لیڈر نا پاکستان کو ملا ہے اور نا ملے گا انشاءاللہ و تعالی مریم بی بی کی زمانت بھی ہوگی اور وہ اس سے سرکرو ہوں گی بلکہ زمانت نہیں وہ اس سے باعزت بری ہوں گی اور آج تعلق اتنے سوہ سال ڈیٹھ سال کے اندر سوائے یوٹن کے اس نے کچھ نہیں لیا آج گریب بلکل مر گئے گریب کے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے میاں صاحب کے دور میں ہر گریب خوشحال تھا ہر بچہ پڑتا تھا ہر امیر خوشحال تھا اس میں کسی قسم کا ایسا کوئی بھی معاملہ سوائے اس بات کو روکنے کے لیے کہ پاکستان ترقی نہ کرے اس لیے میاں صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور میری سب سے دعائے کے ان کے لیے دعا کریں کہ وہ تندرست ہو کر اس ملک کی بارگڈور سمالنے اور ہمارے بچوں کا فیوچر اسی طرح بنایا جیسے وہ اپنے بچوں کا بنا رہے ہیں جی اس وقت ہم سرویس ہسپیٹل کے باہر موجود ہیں آج مسلم لیگ کے کارکنوں کو پھر ایک رلیف ملا ہے آٹھ ہفتے کی زمانت منظور ہوئی ہے طبی بنیادوں پہمیہ محمد نواز شریف کی کارکنوں سے بات کرتے ہیں کیا یہ آٹھ ہفتوں کی زمانت پر مطمئن ہیں اسلام علیکم جی ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں کیونکہ میاں نواز شریف پر قید بانتی نہیں ہے کیونکہ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے عوام کی ترقی کی بات کی ہے اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے پاکستان میں سرکوں کے جال بچھائیں اس کا قصور یہ ہے وہ سی پیک لے کیا ہے جب جب بھی میاں نواز شریف نے پاکستان کی ترقی کی بات کی ہے اس کے راستے میں رکاوٹ کھری کی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی جو جھوٹے اور سیاسی مخالفین نے یہ کیس بنائے ہیں اس میں انشاءاللہ ان کو موک کی کھانی پرے گی میاں نواز شیف کو اللہ پاس صحیح تنسید عطا کریں گے اور وہ ہمارے جیسے کہ 5 پوائنٹ جی ڈی پی تھا ہمارا اب 2.50 پہ چلا گیا ہے وہ 5 پوائنٹ سے 8 پوائنٹ تک لے کے جائیں گے اور پاکستان کی ترقی کے لیے جیسے انہوں نے شروع سے اقدام کی ہیں ویسے ہی کریں گے اس وقت جو بھی پاکستان میں بورے حالات ہیں تاجر سرکو پہ ہیں ڈاکٹر سرکو پہ ہیں استازہ سرکو پہ ہیں ہر بندہ سرکو پہ ہیں منگائی کی شرعہ اتنی بار چکی ہے کہ ایک ہی مسیحہ کی طرف دیکھتے ہیں اس کا نام ہے میاں نواز شریف اور میاں نواز شریف انشاءاللہ باہر آئیں گے اور یہ جو 8 ہفتوں کی زمانت ہے اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے قائد محبوب لیڈر کو بری کریں باعزت ہر مقدمات میں اور پاکستان کی ترقیم میں جو ان کا رول ہے اس کو ادا کرنے دیں جی اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے ایم پی اے مرزا جویل صاحب بھی مجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا مریم بی بی کی کل جو ہے زمانت ہو جائے گی آج نیب کا وکیل پیش نہیں ہویا کہتا ہے جی وہ اسلامباد ہے لیکن یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اگر کسی کی پریشانی پر وہ اسلامباد ہے پتہ لگا اس کے کسی قزن کی منگنی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ سب سے پہلے انہیں پیش ہونا تھا یہ باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ مطمئن ہیں انشاءاللہ اللہ کی بہت بڑی عدالت ہے انصاف کرنے والی ہے اور ہمیں امید ہے کہ انہی دہالتوں سے ہمیں انصاف ملے گا لیکن میں صرف حکومتی پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں وہ کسی کی بیماری پر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہر انسان کا دل دکھتا ہے آپ دیکھ لیں جیسے لوگ جس کی نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے اس کو کیا دردے دل ہے کسی کے والد کو کیا اس کے والد کا نام کا ہمیں بھی نہیں پتا ہے شاید ادھر کسی اور کو علم ہو ایسے وزیروں کو سیدھے ٹیلی کو تو ہم کیا نہیں سکتے لیکن باقی وزیروں کو ہم ارکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ تو کچھ خاندہ نہیں ہیں آپ کسی کی بیماری پر ایسی باتیں نہ کریں جیسے بیگم کلسون نواز کی باتیں کر رہے تھے انہوں نے اپنی جان دے کر یہ ثابت کیا کہ کیا ہی یہاں سچا ثابت کرنے کے لیے جان دینی پڑ دی آج میاں نواز شریف پر ایسی باتیں کر رہے ہیں لیکن ہم پوری عقوم سے اپیل کرتے ہیں نہ ہم مٹھائیاں بانڈتے ہیں شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کو صحت کے لیے دعا کرتے ہیں آج اگر ہٹ ہفتے کی زمانت ہوئی ہے آج یہ زمانت سی پیکی ہوئی ہے آج یہ زمانت موٹر وے کے جو ہمارے لیے پہلا 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 مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ان کی ڈائیگنوزز ہو جائیں اور اس حساب سے تشیش کے بعد ان کا علاج ہو جائے دیکھیں تمام کارکن جو یہاں کھڑے ہیں بلکہ تمام یہاں بھی اور پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی سب ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں اور ہمیں چار ہفتے چھے ہفتے دو ہفتے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہم ان کی صحت چاہتے ہیں اور صرف صحت بس کل مریمی بی کی تاریخ ہے اس حوالے سے بتائیے گا کیا عدالتوں سے مطمئن ہے کل جو ہے دیکھیں مجھے مطمئن کی تو بات ہی غلط ہے یہ لفظ ہی غلط ہیں عداریں ہیں انہوں نے دیکھ کے سمجھ کے سوچ کے وہ فیصلے کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے اور مایوسی کی بات بھی کوئی نہیں ہے انشاءاللہ ابھی بھی آج وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ کل آنے والا کل بھی ہم بہتری کی امید رکھ رہے ہیں اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے جو بھی انہوں نے اس حوالے سے یہ کہیں گے کہ دیکھیں جہاں اتنا ریلیف ملے اس میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ ہیں ہی پے گناہ کیونکہ انہوں نے کوئی جنم نہیں کیا ایسے وہ نا کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں تو جس طرح آج ہوئے اللہم یا اور بھی اپنا کرم کرے گا اور بھی مہربانی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے سے بھی ریلیف ملے گا اور وہ تمام سزاؤں سے جو جو ان کے حلاف ریفرنسز آئے ہوئے ہیں ان سے وہ بری الزیمہ ہو جائیں گے اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ دیکھیں لوگ ان کا حکمرار ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے لیکن اللہم یا تو ان کا ساتھ دے رہا ہے اور آج ہم عدلیہ کو بھی سلام پیش کرتی ہیں کہ انہوں نے ان کو ریلیف دیا اور آئندہ بھی ہم میاں صاحب کے سید کے بارے میں دعا گو ہیں کہ اللہم یا ان کو رہتی دنیا تک سلامت رکھے کیونکہ وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور یہ چندی وزیراعظم ایسے ہوتے ہیں چند انسان ایسے ہوتے ہیں جو عوام کے لیے سوچتے ہیں اور ان میں سے ایک یہ بھی ہیں نواز شریف کو ہم ہمیشہ ان کی زندگی کے لیے ان کی عزت کے لیے دعا گو رہیں گے جی ناظرین میاں محمد نواز شریف کی زندگی کے لیے دعا گو ہیں اور عدلیہ پہ جو ہیں ان کو پورا اعتماد ہے کہ عدلیہ جو ہے ان کے ساتھ انصاف کرے گی اور اس کے علاوہ ایک اور عدالت ہے اللہ کی عدالت اللہ کی عدالت میں بھی جو ہے یہ دعا گو ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کو جو ہے اور ان کی فیملی پہ جتنے بھی سیاسی مقدمات ہو رہے ہیں وہ تمام سے وہ بریوزما ہوں گے مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے برکہ ٹی وی